ان کے نیک سو وہ تا نوری ہن کوئی خاکی کوئی نہا کوئی ایسا بندہ ہائی کوئی نہ جڑا اون جن سے یہ اتنا تعلق رکھتا ہوئے اون جناب والا اون جنار اور فنال تعلق رکھتا ہوئے وہ تا سارے دے سارے نوری ہن تے نوری آدھے کیا ہن نوری دے سردار آدھے سونا رکھو حضور فرمہ رکھنا کیوں نے فرمہ تُسا تھوڑی دیر اتھائی تشریف فرما ہو اور وہ فرشتیاں نے مالک ایک ناتی بارگائچ عرض کی دئیے تیرا یار آدھا تپے دون تا جناب مرنا ہی ہے پیربانی کری تھوڑی دیر اتھائی ملہاوی چاہ بھاوے جو نوری ہے اصابی ترے یار کرنے گا اور حوالے دا میں زمدارہ آپ پریشان تھے نورتی میں زمدارہ کیا نہیں آپ زمانوں نہ ہلا سکتے اور فرمایا البدایہ تاریخ ابنے کثیر دی اندر میراج دوا کیا بڑی تفصیل دینا موجود ہے پیاب اور صورت نجو ستاوی سپارہ ایدی تشریف تفصیل دی اندر بھی بڑا اور صحیح بخاری دی اندر صحیح مسلم دی اندر متفق اور علی حدیث صحیح میراج دی اندر میراج دی اندر ہوتے ہیں میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا میرا وقت مقتصارے پیاب اور دینا پار اتو دیدار کڑا کے سارا دینا حضور اگا دے ونجڑ لگے تے مکان جتا ختم تھے اتھائیں نوریاں میں سردار میں عرض کی تیئے ایسا اگا نہیں مجھ سکتا تو ساتھ اگا دے ونجڑ لگے حضور فرمایا کیوں میرے گھار تو گھن کے لا مکانے تک تھا تو میرا ساتھی ہاں یارے کو رستیں چھوڑیدہ تھا نہیں یارے کو رستیں چھوڑیدہ تھا نہیں میرے لال تجم او تک انہیں کسونا ایسا معمور من اللہ ہے اللہ دی نرفو معمور ہیں ایسا کی نہیں مجھ سکتے اگا دے اگا دے تو سنیاڑو تو ہرے رب جانے رب نے جتا خاکے دی نوریں دی پرواز کو ختم کی تے اٹھاؤ اپنے یار دی پرواز کو شروع سارے دی پرواز ختم دے اگا لا مکان ہے نور ہی نور ہے آقا کریم علیہ السلام دلہ آپ تشریف گل کے گہر نہ اٹھا آپ نے او محول کو جٹھے ارپا سے نور ہی نور صحیح بخاری دے اندر جلے الفاظ ان پہنا وہ کیا ہے پروہ میں حضور تھوڑا جہاں دل دے اتھا گھبرار جوا دیئے نا رب العالمین نے اپنے محبوب دا دیدار کیا اپنے محبوب دا استقبال کیوے کی دے پروہ میں اقف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي پروہ میں محمد میری نقری لا مکان دے اندر ہے آج آیا جو ہی نے تھوڑی دیر ٹھہر تا صحیح میں تیرے ہوتے درود پیام تفیہ محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي رَتَرْبِكُلْ قَرِیم مَقَانَ قَعْبَ قَوْسَلِي اَوَدْنَا جب پہلی آواز جنی آئی ہے پہلی آواز وہ کیری ہی تیرے نبی علیہ السلام نے پہلی آواز لا مکان دے اندر جنی محبوب دا سنیئے محبوب رب العالمین نے جنی پہلی آواز لا مکان دے اندر سنیئے فرمیہ میں گھبرات جو تاری تھے صاحبِ معارض جنبوہ ارشاد پرمین وہ تاں گھبرات تاری تھے محبوب نہیں دے لٹھے ایا قفیہ محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي بِن نَاس اے محبوب تیرے رب دا حکم ہے توڑی دیر ٹھہر ون تیرے رب دلے ترود و سلام پڑھتا پہ ترود و سلام پڑھتے فرمیہ اے آواز کہہ دی ہے اللہ تاواز تپا کے اللہ زبان تپا کے اللہ جسم تپا کے اللہ حق تپا کے اللہ پیرے تپا کے جسم و جسمانیات تپا کے اپنی لسان تپا کے وہاں آواز کہہ دی ہے فرمیہ میرا محبوب آگئے سمین لوگتے محبوب جنہی آواز تو سب تو زیادہ محضود ہے جنہی آبتے حضور کو سب تو زیادہ اعتماد ہے سب تو زیادہ حروسہ ہے اوہ جناب والا ذات ہے ابو بکر صدیق دی اوہ صدیق دی آبا آدھے تیتہوی لا مکانے جنہی پہلی آواز کا نجبہ یہ اوہی یار غار ابو بکر صدیق دی محبوب درگین فکانا قابق اوہ صدیق دی اوہ ادنا میری گھڑی دری نظر ہے آپ پہ فکر رہو میرے واسدے برا آخری جنہی نظر بھی انسا ہے اممین بھی آخری آخری اوہ سی ہے انشاءاللہ اپنے وقت جی ختم کریں مہمانہ دی قدر کرنا انتہائی ضروری ہے جدہ درد و مہمان بے قدرہ تھی کہ ولو انجے خدا ایمان کمزور ہو دی صحیح کہانے حدیث پاک ریال صالحین در حدیث پاک اور اربائین نوی در حدیث پاک سالت مہمان ان اللہ تعالیٰ نے علموں پر برکت عطا فرما انشاءاللہ زدگریت ولمندر آسو اور اتھائی نو لاؤ زندہ سمدنا فتہ دلہ ایک ہیت دنا مہمانہ دا سیگا ہے ایک ہیت دلہ ایمانہ دنا اے باب افتحال تو ہے اوہ باب افتحال تو نہیں لوس ہی گئے ہیں افسیرین نے فرمائے رب آدھا رہ گئے سمدنا اور قریبا سمدنا اور قریبا پہلا اعلان تھے نوری حیران تھے عرش کو فرش کونی سجایا وجے تارے تارے کو پرنور کیتا وجے چندردی چندڑی کو ودھایا وجے عجمنے رحمتہ انت میں کھوزرا یہ جاننم دیبا کو بچھایا وجے والے جبرین نے حکم سادر تیا چلدی چلدی دروگا سنایا وجے آتے نوری کھڑن ربا کیا تھی نہ پہے تنی دھرتی تھی آج کوئی بیادا پہے اے اٹھو حکم تیا رستہ چھوڑو ہنو نال جبرین دے دن ربان سمدنا بھائے سمدنا قریب تھی سمدنا الجبار ربونا رب نے لٹھے محبوب اپنی طاقت مطابق میرے قریب تھی فاتح تاللہ فرمایا والرب اپنی شان مطابق محبوب تھی محبوب تھی محبوب قریب تھی والرب قریب تھی جنہا رب قریب تھی اپنے محبوب تھی آکے محبوب حضور فرمایا حدیث پاکے جانے اللہ نے دست قدرت میری کند ترکھے میں ٹھن تک محسوس فرمائی ہے ہوتی رب نے کیا آکے جنہا کہیں دے گولتوین دے دعوت تے یا بلن واس تے اندھے باستے کوئی توفہ ہی تک گھن کے بنین دے یا نہیں بنین اگر کئی کو ضرورت ہو اندھے مطالعہ کرن دی مولانا غلام رسول سیدی صاحب نے جنہی میراج دی تفصیل اپنی تفصیل تیبیان القرآن جنہی لکھی اور پڑھ گی نے اتائیوی گال بھی لکھی آپ نے کہا انشاء فرمایا عویدہ جو ہے کچھ انہیدہ تھے کچھ ڈیویدہ تھے تیرے دو بار میں چھئی گناہ گار دا کہیں نرامے سے ای ذکر تھی دا دے پڑھ آئے جو کیا گھن کے آئے اوپرمایا کار کھانا ہے کہنا تُس سب پیچھ لے دے ہو اصلا کیا ری چیز گھن کے آیا اکا جی اتہیاتو للہ والسلاماتو والتیبات پڑھ بیا کہ اصلا تو ہارے واسطے اپنی قولی عبادت اپنی فیلی عبادت اپنی بدری عبادت اپنی مالی عبادت وننہ صلاتی ونسوکی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک نہ ہو امیدالک ومید وعنہ اوکر المسلمین فرمائے میرے نماز تیرہ دے ناوے میری قربانی تیرہ دے ناوے میرا سارا کچھ تیرہ دے ناوے تیرے بغیر کہیں کو نہیں مرنا ایک کو دیکھو ہی اپنا رب مرنے تیرہ شریک کہیں کو نہیں مرنا اصلا سب کچھ نے فوتا کی دے تیرے ناوے پیش کر دے مولا ہور تون جان تیرہ کم جانے برمائے تون جو آئیں ساکھ مجھو کے توفہ لیتی آج سیدھا ان کے ساری دا عبادات دا ریاست دا اے سارے توفہ جو تہے میری بارگاہ پیش کی در اے محمدہ خالی نماز وال لوگ تانے ننے میں ایناکن جو تون سا آج سی پیش کی تھی رب کیا لیتا السلام علیکہ اے جہنم بیچو ورحمت اللہ اے برکات ہو ورمائے ساری پرکت ساری نحمت سب کچھ جو میں رب دہے اے محبوب اور سب کچھ میں رب نے توہا دے اطاق فرمائے محبوب نے گھنگی دا کو خوش تھی میں نے نہ سونا میں کوئی ملکہ سارا کوئی دیکھے لیکن محبوب کو فکر ہی اپنی امت عرض کی تھی ہے مولا میں کوئی تو سارا کوئی اطاق کی تھی لیکن میرے جنہیں امتی ہے نے فرمایا انہیں واسطے کیا ہوتی السلام علینا وعلا عباد اللہ حصالحی جنہیں گال تھیئے نا رب نے فرمایا انہیں کو اپنے خاتج باگلو محبوب نے آکے جمع نسیگہ ہے سارے اتے ام نون علم نا جنہیں آخری سمیر ہے جمع متقلم دی فرمایا سارے اتے بھی درود و سلام ہوئے سارے نا تے ٹھرن والے تے بھی درود و سلام ہوئے گال ٹھرن دی ہے تے مصطفیٰ کریم عرش آدم تے ون کے بھی تو آلے اتے درود و سلام درود پڑھنا نہ بھلے تے تو گھر پائے کے سونے محولے جوی رب دی نماز بھلیا بے ٹھان دی تا نہیں ٹھان دی تا نہیں ٹھان دی یہ کیا اے اوہے تے سارا پتہ ہوئے علماء دی تہوئی ہیں علماء دی تکریم نہ کرے ٹھان دی تا نہیں سناکان مصطفیٰ دی حصد نہ کرے ٹھان دی تا نہیں کہیں داڑی والے دی داڑی دا حیات نہ کرے ٹھان دی تا نہیں پلڑے والے دن دی قطر نہ کرے ٹھان دی تا نہیں اے حضور تو فرمان علی شاہر ہے روہے میری تا امہ زندہ کوئی نہیں اگر زندہ ہوئے یا میں عدد کر کے نکام آجو ماد احترام گرینا اب آبی زیوکار میرا کیونکہ وقت ہونا ختم تھی کہ اجن تری سیکنڈ ران دے ران دے اندر میں اقتدامی دعا کر کے اجازت چاہ سا تے عرض کیا کرے سا جتنی زندگی رب نے عطا فرمائی ہے میرا عیدہ کافی لمبا واقعہ ہے یہ تمہیں چیزہ چیزہ چند پویٹ تو ہم نے بیان کی تے اللہ تعالی موقع فران کی تے انشاءاللہ بورا بیان کرے سو کہیں ولے باقی میں عرض کیا کرے سا میرے نا دے جتنے مرضی نعرے مارو علامہ سبت شریف فرمائے موہینے دے نا دے نعرے مارو سبت ودے پیر مفتی دے قاضی دے عالم دے متقی پہیزگار دے نا دے نعرے مارو گالوں تک بڑھنی کوئی نہیں جی تک آمنہ دے لال الوفا کوئی نہیں کرنی یاد رکھیں سبت وفا پہلی شرط ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد